بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی على رسولِهِ الكریم اما بعد شکریہ جناب سپیکر ہمیں آج مجھ سے قبل تمام معزز عراقین نے بیت المقدس میں جو مظالم ڈھائے گئے ہیں مسجد اقصا کے اندر نمازیوں پر مردوں پر خواتین پر بچوں پر اس کی سخت الفاظ میں مضمت کرتے ہیں اور امت مسلمہ کی تمام حکمرانوں سے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اس جبر کے لیے اقدامات کریں آواز اٹھائیں اور فلسطینیوں کو ان کا حق واپس دلائیں اسرائیلیوں کا ناجائز قبضہ ان سے واگزار کرائیں آج فلسطین میں مسلمان پرلیمان اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں کشمیر میں کشمیری اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں اور پاکستان میں یہ پرلیمان اپنے حق کی جنگ لڑ رہا ہے میرے لیے بہت آسان کر دیا ہے معزز ہمارے جو رکن ہے محسن لغاری صاحب نے کہ میں اپنا معافی زمیر قوم کے سامنے آپ کے سامنے اور اس پرلیمان کے سامنے رکھ سکوں کہ ہم کیا کہنا چاہتے ہیں جناب سپیکر کوٹ کے اندر کیس لگا وہاں پر لوگ گئے کہ ہمیں فریق بنایا جائے اور ہمیں سنا جائے ہمیں فریق نہیں بنایا گیا ہمیں نہیں سنا گیا محبت میں فیصلے دیے گئے آج جب محسن لغاری صاحب نے اپنے حق کی بات کی میں آپ کی اس عدل کو سلام پیش کرتا ہوں کہ ایک فرد ہونے کے باوجود بھی آپ نے ان کا استحقاق مجرور نہیں ہونے دیا اور سپریم کورٹ کے اس فیصلے کی مضمت کرتا ہوں کہ پورا پاکستان ان سے کہہ رہا ہے کہ فل کورٹ بناو لیکن وہ اس پر بزد ہے کہ اس کا فیصلہ ہم نے کرنا ہے اور ہمارے پاس ہی اختیار ہے یہ وہ پارلیمان ہے یہ وہ پارلیمان ہے جس کے بارے میں انیس سو چالیس کی قرارداد کہتی ہے کہ ہم منتخب نمائندوں کے پاس اختیار ہوگا عوام کا وہ اس ملک کے فیصلے کریں گے آپ کی سپریم کورٹ میں منتخب نمائندوں کی بات کو بھی نہیں سنا جا رہا میں کیسے ان کے اس عدل کو تسلیم کرلوں میں کیسے ان کے اس انصاف کو تسلیم کرلوں میں اپنے پارلیمانی حق کے لیے بھی آواز بلند نہ کر سکوں اور تنازہ کس بات کا ہے ہم ان سے یہ نہیں کہہ رہے ہم ان سے یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ فیصلے ہمارے مرضی کے مطابق کریں ہم ان سے صرف اتنا کہہ رہے ہیں کہ کنڈکٹ آف کوٹ وہ ایسا ہونا چاہیے کہ قوم آپ کے انصاف پر اعتراض نہ کر سکے قوم کو آپ کے انصاف پر اعتماد ہو لیکن آپ کو بھی معلوم ہے اور مجھے بھی معلوم ہے کہ سیاسی بیانات جس طرح سپریم کورٹ کے اندر اس سے قبل بھی دیے گئے ساقب نصار صاحب کے زمانے میں بھی دیے گئے کبھی گوڈ فادر کا نام دیا گیا کبھی سیسیلین مافیا کے انوانات سے یاد کیا گیا لیکن آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت وزیراعظم کا کام بھی سپریم کورٹ کے جج کر رہے ہیں الیکشن کمیشن کا کام بھی سپریم کورٹ کا جج کر رہا ہے پارلیمان کا کام بھی سپریم کورٹ کا جج کر رہا ہے آپ آج بھی اگر اپنے حق کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے اور آج بھی اگر آپ قوم کے سامنے اپنا موقف نہیں رکھیں گے تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ اس کے بعد کون سا فورم رہ جاتا ہے اور آج اگر وزیراعظم صاحب یہاں موجود ہوتے میں ان سے اس بات کا اظہار کرتا اور ان سے یہ کہتا کہ ہمیں ہمیں ہمارے سامنے جو مشک ہو رہے ہیں جناب سپیکر ہمارے سامنے جو کاروائیاں ہو رہی ہیں اگر آپ اگر آپ اس فلور آف تھی ہاؤس اپنے پارلیمنٹیرین سے بھی پوچھ لے اگر آپ اپنے پارلیمنٹیرین سے یہ پوچھ لے کہ ملک میں وجہ تنازہ کیا ہے وہ بھی ذرا ہمیں بتا دے کیونکہ جو بظاہر چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں وہ تو پسند اور نا پسند کی بنیاد پر ہے اگر وزیراعظم صاحب نے اگر وزیراعظم صاحب سے کسی نے کوئی ایسا مطالبہ کیا ہو اپنی خواہش کا اظہار کیا ہو کہ آپ مجھے یہ دے دے یا آپ مجھے یہ دے دے ہم شاید پارلیمنٹیرین آپ کو یہ اجازت دے دے کہ ان سے ان کی وش لسٹ مانگ لے پارلیمنٹیرین سے پوچھ لے قوم کو مزید ذلیل و خوار نہ کرے آپ آپ جس طرح اپنے فیصلوں سے ملک کے معاشی نظام کو اور اس معاشی نظام کو جناب سپیکر جو پچیس ہزار عرب سے پچاس ہزار عرب روپے پر گزشتہ حکومت لے گئی اس کو اٹھانے کے حوالے سے جب ہم اقدامات کرتے ہیں اپنے ہمسایہ ممالک سے بات کرتے ہیں اپنے دوست ممالک سے بات کرتے ہیں آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں جب بھی عدالتوں سے فیصلہ آتا ہے آپ کے تمام معاہدات میں سستی آ جاتی ہے آپ کا ڈالر وہ روپے کے مقابلے میں اوپر جا رہا ہوتا ہے آج ان کے فیصلوں سے ملک کے عوام کو جو مسئیبت اور مشکلات کا سامنا ہے آپ اپنے ایک فیصلے سے صرف ایک فیصلے سے کہ آپ فل کوٹ سپریم کوٹ میں دے دیتے آپ کے اوپر یہ قرارداد پاس نہ کی جاتی آپ جو جانبداری کر رہے ہیں اس کا اظہار بھی اس پارلیمنٹ میں نہ ہوتا لیکن جب آپ اس قسم کے فیصلے کریں گے کہ جس میں آپ سیاسی جماعتوں کو فریق نہیں بنائیں گے اور ان کو کہیں گے کہ آپ کا ہم پر اعتماد ہے جاؤ ہمیں تمہیں نہیں سنتا تو پھر اگر یہ لبو لہجہ کسی جج کا اور منصف کا ہوگا تو آپ مجھے بتائیں کہ میں ایک منتخب نمائندہ میں نے ہزاروں ووٹ لیے یہاں پر کروڑوں ووٹ کے نمائندے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں جو اپنے لوگوں کی نمائندگی کر رہے ہیں ہم حکومت کرے یا ہم آپ کے ساتھ عدالت عدالت کھیلتے رہے ہم آمندے اس قوم کو یا آپ کے ساتھ عدالت عدالت کھیلتے رہے ہم اس قوم کی معیشت کو ٹھیک کرے یا آپ کے ساتھ عدالت عدالت کھیلتے رہے ہم اس ملک کی خارجہ پالیسی جو عمران خان نے تباہ و برباد کی چین کے ساتھ بھی تباہ و برباد کی سعودی عرب کے ساتھ بھی تباہ و برباد کی ہم خارجہ پالیسی پر اپنے ہمسایہ ممالک کا اعتماد بحال کرے یا آپ کے ساتھ عدالت عدالت کھیلتے رہے یہ تماشے پاکستان میں بند ہونے چاہیے جناب سپیکر اور آپ کسٹوڈین آف تہاوس ہیں آپ اس ملک کے سب سے طاقتور ترین ادارے کے آپ کسٹوڈین ہیں آپ نے اس آئین کا تحفظ بھی کرنا ہے آپ نے اس مکننہ کا تحفظ بھی کرنا ہے آپ نے الیکشن کمیشن کا بھی تحفظ کرنا ہے اور عدلی عاد ہے جاؤ ہمیں تمہیں نہیں سنتا تو پھر اگر یہ لبو لہجہ کسی جج کا اور منصف کا ہوگا تو آپ مجھے بتائیں کہ میں ایک منتخب نمائندہ میں نے ہزاروں ووٹ لیے یہاں پر کروڑوں ووٹ کے نمائندے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں جو اپنے لوگوں کی نمائندگی کر رہے ہیں ہم حکومت کرے یا ہم آپ کے ساتھ عدالت عدالت کھیلتے رہے ہم آمندے اس قوم کو یا آپ کے ساتھ عدالت عدالت کھیلتے رہے ہم اس قوم کی معیشت کو ٹھیک کرے یا آپ کے ساتھ عدالت عدالت کھیلتے رہے ہم اس ملک کی خارجہ پالیسی جو عمران خان نے تباہ و برباد کی چین کے ساتھ بھی تباہ و برباد کی سعودی عرب کے ساتھ بھی تباہ و برباد کی ہم خارجہ پالیسی پر اپنے ہمسایہ ممالک کا اعتماد بحال کرے یا آپ کے ساتھ عدالت عدالت کھیلتے رہے یہ تماشے پاکستان میں بند ہونے چاہیے جناب سپیکر اور آپ کسٹوڈین آفت ہاؤس ہیں آپ اس ملک کے سب سے طاقتور ترین ادارے کے آپ کسٹوڈین ہیں آپ نے اس آئین کا تحفظ بھی کرنا ہے آپ نے اس مکننہ کا تحفظ بھی کرنا ہے آپ نے الیکشن کمیشن کا بھی تحفظ کرنا ہے اور عدلیہ جو آج تقسیم ہے کنڈکٹ آف کوٹ کی وجہ سے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جج صاحبان وہ فیصلے جو ان کو انصاف پر مبنی دینے چاہیے تھے انصاف کو ملحوظ خاطر نہیں رکھ رہے آپ کا اپنا کوٹ آج تقسیم ہے اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ دو ہزار چودہ میں جب یہ سلسلے شروع ہوئے یہاں پر ڈی چوک کے اندر تماشے لگائے گئے اس وقت بھی میاں نواز شریف اور مسلم لیگ نشانہ تھی اور آج بھی عدالت کا جو فیصلہ آیا ہے کہ پنجاب میں الیکشن ہوں گے اور خیبر پخت انخواہ کے الیکشن متعلقہ ادارے خود دیکھ لے تو پھر میں آج حق بجانب ہوں اور مسلم لیگیوں سے کہتا ہوں کہ اس جنگ کا سب سے پہلا نشانہ آپ ہیں اور آپ کے خلاف یہ جنگ چھیڑی گئی ہے پنجاب کے خلاف پنجاب کے اندر وہ اس کے لیے منپسند فیصلے کرنا چاہتے ہیں منپسند انتخابات کا انعقاد کرنا چاہتے ہیں اس تکلف کی کیا ضرورت تھی عدلیہ کو براہ راست ایک آرڈر دے دینا چاہیے تھا کہ آپ کا وزیرالہ ایک بار پھر عثمان بزدار ہے اور آپ کا وزیرالہ ایک بار پھر وزیرالہ امران خان ہے اس قسم کے فیصلے اس قسم کے فیصلوں پر پھر اس قسم کے تفسرے ہی ہوں گے میں پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ ہمارے اس معزز مقدس پارلمان کی ان قراردادوں کا لحاظ رکھ لو اور ان کو صرف فل کوٹ چاہیے آپ ان کو فل کوٹ دے دے اور ہم جو ان کے ساتھ اتحاد میں بیٹھے ہوئے جماعتیں ہیں یہ بھی یہ بھی میں آپ کو بتا دوں اور یہ میں خدا نہ خاستہ ایسا ہوگا نہیں ایسا ہوگا نہیں اور ہم نہیں ہونے دیں گے مسلم لیگ کو بھی کہتے ہیں کہ اگر آج آپ ہماری حکومت کی سربراہی کر رہے ہیں آپ کا ہر فیصلہ ہمارے لئے قابل قبول ہے آپ فیصلہ کریں گے ہم آپ کے ساتھ دٹ کر کھڑے رہیں گے آپ آپ قدم بنائیں اور ہم انشاءاللہ آئین کی بالا دستی قانون کی حکمرانی اور جمہوری جمہوریت کے تحفظ کے لئے آپ کے ساتھ ہیں لیکن اتنا بھی بتا دوں ایک شیر میں کہ میں آج ذت پہ اگر ہوں تو خوشگمان نہ ہو چراغ سب کے بجیں گے ہوا کسی کی نہیں اگر کوئی پارلیمان کے اس چراغ کو بجانا چاہتا ہے تو پھر سب کے چراغ بجیں گے کسی کا چراغ بھی نہیں جلے گا اور یہ بات بھی میں اس پارلیمان کے سامنے اور اس پارلیمان کے ذریعے عدلیہ تک پہنچانا چاہتا ہوں جناب سپیکر کہ مالم جبا مالم جبا کیس میں تو آپ کہتے ہیں کہ اس کیس کو نہ سنا جائے بی آر ٹی کیس میں تو آپ کہتے ہیں کہ اس کو نہ سنا جائے آپ بلینٹری کیس میں ہزار سینکڑوں آپ اس کو سٹے آرڈر دے چکے ہیں آپ اپنے عدالتی نظام پر ہم نہیں چاہتے کہ آپ کے عدالتی نظام کے ایک ایک فیصلے کو یہاں ڈسکس کیا جائے ہم نہیں چاہتے جناب سپیکر اس وقت دنیا کے اندر تغیرات آ رہے ہیں دنیا کے سیاسی نظام تبدیل ہو رہے ہیں طاقتور ملک پاؤں پھیلا رہے ہیں وہ اپنے لیے ایک نئے دوست پیدا کر رہے ہیں اور پاکستان بھی پاکستان بدکسمتی سے ہمارے اور سپریم کورٹ کے اندر ایک دیوار کا فرق ہے دنیا اپنے قوموں کے لیے جدوجہد کر رہی ہے نئی راہے تلاش کر رہی ہے اور آج ہم ایک دیوار کے فرق سے ایک ادارہ وہ اپنے پارلیمنٹیرینز کو اس کا حق نہیں دے رہے آپ کہتے ہیں آپ جلاب وزیراعظم نے فیصلہ کیا کہ بیرونی دوریں وہ آپ نہیں کریں گے ایک طرف تو آپ پارلیمنٹیرینز کے بیرونی دوروں کو پرکیو پر پابندی لگاتے ہیں اور دوسری طرف زمان پارک کے اندر دنیا بھر کی لاؤ بھی آ رہی ہے پاکستان کے خلاف عمران خان سے وعدے لے رہی ہے کہ تم نے کشمیر پر بھی بات نہیں کرنی اور تم نے سی پیک پر بھی بات نہیں کرنی اور تم نے فلا چیز پر بھی بات نہیں کرنی اگر ملک کے اندر فارن فنڈڈ پارٹیا حکمرانی کریں گی اور اگر ان کو حکمرانی سے بے دخل کیا جائے گا اور پھر ان سے وعدے وعدے لیے جائیں گے کہ آپ نے ہم آپ کی لئے لابنگ کرتے ہیں دنیا بھر میں ہم آپ کو اقتدار تک دوبارہ پہنچاتے ہیں آپ ہم سے یہ وعدے کریں تو کشمیر تو آپ نے پہلے ہی بھیج دیا اور کشمیر پر جو سودا بازی تم نے کی وہ کشمیریوں کو بھی پتا ہے پاکستانیوں کو بھی پتا ہے پاکستان کے دوست ممالک کو بھی پتا ہے ہم آج اپنے حقوق کے ساتھ ساتھ کشمیریوں کے حقوق کی جدوجہت بھی کر رہے ہیں اور یہاں پر باتیں کی جا رہی ہیں دو روز قبل ایک پروپیگنڈا کیا گیا جناب سپیکر کہ ہم شاید پاکستان نے اسرائیلیوں کے ساتھ کوئی تجارت کی اور تجارت کا آغاز کر دیا وہ پاکستانی جو اسرائیل کے ساتھ تجارت کر رہا ہے دوبائی سے وہ پاکستانی جس کو اسرائیل جانے کی اجازت دی گئی وہ بھی عمران خان کے حکومت میں اس کو یہ خصوصی اجازت مری اور اتنا بتا دوں اتنا بتا دوں کہ میری جماعت کے اندر سے کچھ لوگوں نے اسرائیل کے حق میں بیانات دیئے تھے ہم نے ان لوگوں کو اپنی جماعت سے اٹھا کر باہر پھینکا اور جب ہم نے ان کو اٹھا کر باہر پھینکا تو وہ عمران خان کی گود میں جا کر بیٹھے جناب سپیکر اور آج بھی اس کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں اسرائیلی مفادات کے حق میں اور اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے جو لوگ باتیں کرتے ہیں وہ تمہاری گود میں بیٹھے ہوئے ہیں تمہارے زبان پر تو مدینہ کی ریاست ہے لیکن تمہارے دل کے اندر جو درد ہے وہ آج بھی اسرائیل کا ہے ہم اس فیصلے پر جو قرارداد آج پیش کی گئی ہے اس کے حوالے سے ہم نے ضرور اس پر اقدامات کرنے ہیں ہم کسی صورت بھی اپنا اختیار سپریم کورٹ کو دینے کیلئے تیار نہیں ہیں ہم کسی صورت بھی وزیراعظم کا اختیار چیف جسٹس تک کو دینے کیلئے تیار نہیں ہیں ہم کسی صورت بھی الیکشن کمیشن کا اختیار سپریم کورٹ کو دینے کیلئے تیار نہیں ہیں اور یہ فیصلہ جو سپریم کورٹ کی طرف سے آیا ہے سپریم کورٹ کے ججز نے خود کنٹیمٹ آف کورٹ کیا ہے ان کے خلاف بھی کنٹیمٹ آف کورٹ دائر ہونے چاہیے اور یہ فیصلہ برمنا آنا چاہیے کہ کہیں پر تو وہ کسی اور فیصلے کو کسی اور فیصلے کے اندر زم کر کے سنا دیتے ہیں یہ کوئی جبر ہے جناب سپیکر کوئی زور زبردستی ہے اگر آئین کے تحت چلنا ہے تو سب نے چلنا ہے ورنہ جبر کی بنیاد پر جنرل ایوب بھی آیا جبر کی بنیاد پر جنرل یہیہ بھی آیا جبر کی بنیاد پر زیاء الحق بھی آیا جبر کی بنیاد پر جنرل مشرف بھی آیا جبر کی بنیاد پر اگر تم فیصلے کروگے تو شوق سے کرو لیکن انشاءاللہ جمعیت علماء اسلام کو میدان میں اپنے مدد مقابل پاؤگے ہم آئین پر پارلیمان پر اور جمہوریت پر کسی قسم کا سمجھوتا نہ ہم نے پہلے کیا ہے نہ آج کر رہے ہیں کلیر کٹ آپ کو پیغام دے رہے ہیں اس پارلیمان سے کہ ہم نے اس آئین کی عمل کے ساتھ وفاداری کا حلف اٹھایا ہے آپ نے بھی آئین کے ساتھ وفاداری کا حلف اٹھایا ہے جرنیل نے بھی آئین کے ساتھ وفاداری کا حلف اٹھایا ہے آج جو بند کمروں میں اور رہداریوں میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے ایک طرف ادالتوں سے جناب سپیکر میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں ایک طرف ادالتوں سے ایسے فیصلے آ رہے ہیں اور دوسری طرف پیغامات بیجے جا رہے ہیں کہ مذاکرات کا کوئی طریقہ کر لو اور اس حوالے سے شاید کسی کا نکتہ نظر یہ ہو کہ ہم اس کے ساتھ مذاکرات کریں ہم پاکستان کے مجرم کے ساتھ مذاکرات کرنے کیلئے تیار نہیں ہیں ہم پارلیمان کے مجرم کے ساتھ مذاکرات کرنے کیلئے تیار نہیں ہیں اگر ہمیں ہم پر دباؤ ڈالا جائے گا کہ ہم اگر آپ مذاکرات نہیں کرتے تو ہم ایسے فیصلے کریں گے تمہیں اپنے فیصلے ریورس کرنے ہوں گے پھر پارلیمان فیصلہ کرے گا کہ وہ کسی سے مذاکرات کرے یا نہ کرے اگر آپ کے فیصلوں میں ہم پر دباؤ ہوگا تو پھر آپ کو بہت سارے لوگوں کے ساتھ مذاکرات کرنے ہوں گے پھر ہم ان کے نام بھی یہاں لیں گے کوئی آسمان سے نہیں اترا کہ جس کے دل میں کہ جس کے لئے آپ کے دل میں درد جاگ جائے اس کے لئے آپ ہمیں مذاکرات پر بھی مجبور کریں اس کے لئے الیکشن کمیشن کو آپ انتخابات پر بھی مجبور کریں آپ کے عدالت نے بلدیاتی انتخابات کے آرڈرز پاس کیے اسی عمران خان نے اس پر حکومت کی حکومت نے اس پر عمل نہیں کیا کیوں اس پر کنٹیمٹ آف کورٹ نہیں لگی اگر آئین کی پاسداری اگر آئین سے وفاداری کے لئے ہم پر ناجائز کنٹیمٹ آف کورٹ بھی لگایا جائے ہم اس کے لئے بھی تیار ہیں ہم یہ بھی اعلان کرتے ہیں جناب سپیکر کہ اس پورے پارلیمنٹ پر کنٹیمٹ آف کورٹ لگا دو اس پورے پارلیمنٹ کو آپ انتخابات سے باہر کر لو لیکن اپنے اس غلام کو یہ یہودی غلام یہ قادیانیوں کے غلام کو کبھی بھی پاکستان پر حکمرانی کے لئے دوبارہ انشاءاللہ موقع ہم نہیں دیں گے ہم نے اس کے خلاف میدان عامل میں جد و جہد کی ہم نے قربانی دی ہم آج محاص پر کام کر رہے ہیں اس پاکستان کے لئے اور ہمیں پتہ ہے کہ اس محاص پر لڑتے لڑتے سیاسی طور پر یا ہم شہید ہوں گے یا غازی ہوں گے لیکن انشاءاللہ فتح اس آئین کی ہوگی فتح اس جمہوریت کی ہوگی فتح قانون کی حکمرانی کی ہوگی ہم آپ پر بار بار واضح کرتے چلے جائیں گے ہم آپ کے آپ کے اختیارات کو بھی استعمال ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں جناب سپیکر آج ہم پارلیمان کی جنگ لڑ رہے ہیں اس پارلیمان کی جنگ لڑ رہے ہیں جس کے کسٹوڈین آف تی ہاؤس آپ ہے آپ نے اپنے آئین کو بھی بچانا ہے آپ نے اس پارلیمان میں اپنے اراکین کے حقوق کو جو عوام نے ان کو دیا ہے عوام کی نیابت میں آج وہ یہاں کھڑے ہو کر آئین کی عملداری اور کانون کے حکمرانی کی جنگ لڑ رہے ہیں جناب سپیکر میں یہ بات بھی آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں اور ان پارلیمنٹیرین کو بھی بتانا چاہتا ہوں اور قوم کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جس تنازع کا آغاز ہوا ہے اور اس تنازع کا آغاز سپریم کورٹ نے کیا ہے اس کے ججو نے کیا ہے اور یہ آغاز ہے جناب سپیکر یہ تنازع بہت لمبا چلے گا اور ہم بہت لمبا لڑنے کے لیے عظم کر رہے ہیں ہم اس جمہوریت کے لیے ہم اس یہ دو چار دنوں کی بات نہیں ہے یہ ہفتوں کی بات نہیں ہے یہ مہینوں کی بات نہیں ہے اللہ نے آج آپ کو موقع دیا ہے حکومت کو کچھ مہینے رہ گئے ہیں آگے حکومت آئے گی پاکستان کے اوپر اس کو پہلے جنرل باجوہ نے مسلط کیا اور آج رو رہا ہے کہتا ہے میری حکومت جنرل باجوہ نے گرائی تو یہ بھی بتاؤ کہ میری حکومت جنرل باجوہ نے بنائی اس کا ذکر نہیں کرتے اس کا ذکر نہیں کرتے آج کہتے ہیں یوں میں تشکر منا رہے ہیں سپریم کورٹ نے عدل کی بنیاد پر فیصلہ دیا ساکب نصار نے جو فیصلے دیئے وہ بھی قوم کے سامنے ہیں آپ بھی جانتے ہیں کہ آپ دیکھ خود سنا جناب سپیکر کہ ساکب نصار کہتا ہے کہ میں نے تو اس کو آدھا صادق کہا تھا میں نے تو اس کو آدھا امین کہا تھا پورا تو نہیں کہا تھا تو اگر کسی اور کو شوق ہے اگر کسی اور کو شوق ہے پہلے تو ریڈیو پاکستان پر پروگرام آتے تھے وہاں فرمائشیں کی جاتی تھی پھر ٹیلیویزن پر آتے تھے فرمائشی شیر سنے جاتے تھے آج کل عدالت میں فرمائشی فیصلے ہو رہے ہیں جناب سپیکر فرمائشی وزیراعظم فرمائشی وزیراعلا حمدہ شعبہ شریف پسند نہیں پرویزلائی پسند ہے چلو وہ فیصلہ غلط تھا اب یہ فیصلہ کر لیتے ہیں پھر وزیراعظم ہمارا وزیراعظم تو پاکستان کی تاریخ میں میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ آزمائش اس پر ہے ہم نے دیکھا ہے اور میں یہ اس بات کا بھی اظہار کر دوں کہ میں میاں شعبہ شریف صاحب سے کبھی نہیں ملا تھا اور ان کے بارے میں میرے یہ نظریات اور افکار نہیں تھے یہ میں آج برملہ کہہ رہا ہوں جناب سپیکر لیکن جو مشکت جو خواری اس نے ان گیارہ مہینوں میں ہمارے سامنے کی ہے میں ان کو میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس پر ان کو عجر دے اور تمام پارلیمنٹیرینز نے جس مشکل وقت میں اس قوم کیلئے خدمات کی اللہ تعالیٰ ان کی ان خدمتوں پر ان کو عجر عظیم اتا فرمائے ہم بلکل واضح ہیں جناب سپیکر ہمارا موقف بلکل واضح ہے ہم عمران خان کے ساتھ مذاکرات کی میز پر نہیں بیٹھیں گے کہ جی آپ کو کون سی تاریخ چاہیے کہ آپ اس دن ہم الیکشن کا اعلان کر دیں یہ بات میں آپ کے فلور پر بھی کہہ رہا ہوں پارلیمان کے اندر بھی کہہ رہا ہوں یہ میری پارٹی کا موقف ہے کہ وہ مجرم ہے اس کے اوپر تو جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے اس کے خلاف تو آرٹیکل سکس لگنا چاہیے آئین توڑا یہی جج کہہ رہے آئین توڑا اور یہی جج اس کی محبت میں مرے جا رہے ہیں جناب سپیکر یہ اجلاس چلتا رہے گا اس وعدے کے ساتھ کہ ایک بار پھر بھی آپ مجھے موقع دیں گے اور ہم اپنے معروضات آپ کے سامنے رکھیں گے وآخر دعوانا اور الحمدللہ رکھیں گے ہمارا